السلام علیکم جی کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ جی عبدالکو بس ٹاپ پر چھوڑ کے آنے کے بعد نا میں نے آتے ہی سب سے پہلے اوپر رکھی ہے چائے چائے رکھ کے پھر میں نے دو طوے کے اوپر سلائس بھی اپنے لیے رکھ دیئے کیونکہ نا مجھے اس ٹائم بہت بھوک لگی ہوتی ہے میں صبح کو فجر کے ٹائم کی اٹھی ہوتی ہوں بس اس طرح سے پھر چل سو چل کام ہمارا چل رہا ہوتا ہے اور ساتھ میں نے آج کر لیا ہے جی ایک انڈا فرائی تو انڈا دیکھیں کتنا زبدس فرائی ہوا ہے تو اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی توڑ دی ہیں جی کالی مرچیں اور ساتھ ہی میں نے نمک توڑ دیا ہے اب مجھے لگی ہوئی ہے بہت بھوک میں ناشتہ کرتی ہوں ناشتہ کرنے کے بعد پھر آپ سے ملتی ہوں یہاں پچی میں ناشتہ بھی اڑا چکی تھی اور چائے بھی پی چکی تھی اور جو پانڈے پونڈے تھے وہ بھی مان چکی تھی تو اب میں اگلے کھانے کی تیاری کر رہی تھی میں عبدال کے لیے بنانے لگی ہوں چکن کون چیزی پف پیسٹریز پف پیسٹریز بنانے لگی ہوں اس کے لیے میں نے یہ چکن لے لیا ہے بریس کا اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسٹریز میں کاٹ لینا ہے کیونکہ ہم نے اس کو پف پیسٹری میں ڈالنا ہے تو اس لیے اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیس کاٹ لیں آپ لمبے لمبے سے کاٹ لیں یہ اس طرح سے اس کو ہم کاٹ لیں گے ساری بریس کو یہ میں نے ہاف بریس لی ہے کیونکہ مجھے اتنی سی چاہیے تھے آپ اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں یہ دیکھیں جی چکن کو ہم نے کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے چھوٹے چھوٹے پیسٹریز میں کاٹ لینا ہے چکن کو رکھتے ہیں یہاں پر اب یہاں پر میں نے لی ہے جی یہ چھلی اس کو میں نے بوائل کر لیا ہے چھلی کو نا اچھے طریقے سے یہ دیکھیں ایسے اس طرح سے اس کو میں نے بوائل کر لیا اس کو اس طرح سے کاٹ لیں گے ان کو بھی ہلکا ہلکا سا ہم چاپ کر لیں گے بچے نہیں کھاتے نا ایسی چیزیں بچوں کو سبزیاں وغیرہ اس طرح کھلانی بڑتی ہیں بچوں کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں تو میں تو اس کو اس طرح سے کوئی نہ کوئی سبزیاں ڈال کر کچھ نہ کچھ بنا کے دے دیتی ہوں اس کو پتا نہیں چلتا اور وہ ایزی لی کھا لیتا ہے آپ کے بچے بھی اگر کوئی چیز نہ کھاتے ہوں تو آپ اس طرح سے ان کو دیں کیونکہ آپ کو پتا یہ چیزیں بچوں کے لیے بہت ضروری ہیں تو یہ دیکھیں جی ہم نے کون کو بھی اچھے طریقے سے چاپ کر لیا ہے اس کو بھی اس طرح سے بال کے اندر ڈال لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں جی چکن بھی ہم نے باریک باریک سا کٹ لیا ہے اور کون کو بھی ہم نے چاپ کر لیا ہے اب ہم اس کا بناتے ہیں چیزی چکن کون پف پیسٹریز تو چلیں جی اب ہم اپنی پف پیسٹری کی فلنگ تیار کرتے ہیں اس کے لیے پین میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا اوئل ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس میں ون ٹی سپون ڈال دوں گے بٹر کا یہ جی بٹر اور آئل کو کر لیں گے گرم یہ جی یہاں پہ بٹر اور آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے اس میں ڈال دیں گے یہ چاپ کیے ہوئے پیاز اور پیازوں کو بھی ہلکا سا سوپٹ کر لیں گے تو یہاں پہ دیکھیں جی پیاز ہمارا ہو گیا ہے سوپٹ اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہ چکن جو ہم نے باریک باریک سا کاٹا ہے یہ اس میں ڈال دیں گے اور اس کو بھی اچھے طریقے سے بھون لیں گے تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے چکن ہمارا اچھی طرح سے پک جائے اور ساتھ ہی اس میں یہ مسالے بھی ڈال دیں گے جی جس میں میں نے لیا ہے تھوڑا سا درک پاوڈر لہسن پاوڈر انین پاوڈر اور یہ تھوڑا سا سکا دھنیا جیرہ نمک اور پیپریکا پاوڈر باقی جو مسالے ہیں وہ بعد میں ڈال دیں گے یہ مسالے ڈال کر چکن کو بھون لیں گے اچھے طریقے سے یہاں پہ دیکھیں جی چکن کو میں نے بھون لیا ہے اچھے طریقے سے دیکھیں اوائل سارا باہر آ گیا ہے چکن کا پانی سارا ہو گیا ہے جی ڈائے اس میں میں آپ دالوں گے جی تھوڑی اسی یہ چلی سوس یہ ڈال دیں گے اس میں تھوڑی اسی ڈالیں اس کا فیور ان چیزوں کا اس میں بہت اچھا لگتا ہے تھوڑی اسی ڈال دیں گے اس میں کیچپ اس کو کر لیں گے جی نمک تھوڑی اسی اس میں ڈالوں گے سویا سوس یہ سویا سوس ڈال دوں گے سویا سوس کو بھی اس کے ساتھ کر لوں گے اب جی اس میں میں ڈال دوں گے یہ ایک ٹیبل سپون بھر کے میدے کا میدے کا ڈال دوں گے اور اس کو بھی چکن کے ساتھ اچھی طرح سے بھون لیں گے ہم نے وائٹ سوس لیدا نہیں بنانی ہم نے چکن میں تھوڑا سا میدہ ڈال کے اس کا ڈود ڈال کے اس کو پکا لینا ہے تھوڑا سا اس کو بھونوں گے یہ دیکھیں جی میدے کو ہم نے چکن میں ڈال کے تھوڑا سا لیا ہے بھون اب اس میں یہ میں ڈال دوں گی تقریباً ادھا کپ دودھ کا اور اس کو اچھے طریقے سے پکا لیں گے بڑے مزے کہ یہ ہماری فلنگ بنیں گی آپ اس طرح سے بنا کے دیکھیں یہ دیکھیں جی آپ نے اس کو ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ ہمارا جو ہے نیچے بھی نہ لگے اور اس میں لمپ بھی نہ بنیں اور اب اس میں ہم ساتھ ہی اپنے کون بھی ڈال دیں گے جو ہم نے چاپ کیے ہیں ساتھ ہی جی میں اس میں ڈال دوں گی یہ اور ایگنو ہلکا سا فلیور کے لیے اور ساتھ ہی اس میں میں یہ ڈال دوں گی تھوڑے سے چلی فلیکس تھوڑی سی اس میں ڈالوں گی کالی مرش یہ لیں جی کتنی زبردست ہماری جو پف پیسٹری کی فلنگ ہے چیزی چکن کون وہ ہو جائے گی تیگیار اس میں میں یہ دو سلائس چیز کے بھی ڈال دوں گی یہ دو سلائس اس میں چیز کے ڈال دوں گی آپ موزریلہ ڈال چاہتے ہیں آپ موزریلہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے چیڈر بھی ڈالی ہے ساتھ ہی اس کے نا خوری سی موزریلہ چیز بھی ڈال گی یہ اس طرح سے ان دونوں کو کر لیں مکس تو ہماری زبردست filling ہو جائے گی تیار جو کہ ہم نے پف پیسٹری میں فیل کر کے بنانی ہے یہ دیکھیں کتی زبردست بنی گا یہ دیکھیں بچے کیوں نہیں لائک کریں گے بچے تو ایسی چیزوں کے دیوان نہیں ہیں جتھے ہو چیز بچے نے کہنا سانو بس یہ ہی کھانا دی جاؤ میرے گھر میں تو ایسے ہی ہوتا ہے تو یہ لیں جی یہ ہماری filling ہو گئی تیار اس کو نکالتے ہیں باول میں تھنڈا کرتے ہیں پھر اس کی پف پیسی بنائیں گے تو یہ دیکھیں جی رکھ لیا ہے میں باول اس میں اپنا یہ بیٹر جو ہم نے بنایا ہے یہ اس میں ڈاز لیتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں تھنڈا اچھے طریقے سے تھنڈا کر لیں یہ تھوڑا سا تھک بھی ہو جائے گا اور پھر اس کو فیل کریں گے پف پیسری میں پر پیسری بنا کے بچوں کو آپ آران سے لنچ باکس میں دیں کیونکہ بچوں کے لیے اس طرح کی چیزیں کھانا ایزی ہوتا ہے تو یہ دیکھیں اس کو کرتے ہیں تھنڈا اچھے طرح سے پھر پف پیسری میں ڈال کے پھر اس کو بنائیں گے اس کو میں اچھے طریقے سے کر لوں گی تھنڈا جہاں پھجی پف پیسی کی فلنگ کا جو بیٹر تھا وہ میں بنا کے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھائی تھی اتنی دیر میں عبدال کے سکول سے آنے کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں اس کو بس چلیں جی عبدال آگیا ہے اب سکول سے اس کو لے کے چلتے ہیں گھر جا کے جو ہماری پف پیسٹری بنانے والی ہیں وہ بناتے ہیں اور اس کو بنا کے دیتے ہیں چیزی چکن کون پف پیسٹری بنانے کے لیے میں نے پف پیسٹری کی شیٹ لے لی ہے یہ بڑی زبدس یہ پف پیسٹری بن تھی ہیں میں رمضان میں بھی لا کے یہ ہی یوز کرتی ہوں یہ دیکھیں جی اس میں سے ہم یہ دو پف پیسٹری جو ہیں وہ نکال لیں گے ایسے یہ پانچ کا پیک ہے یہ اس طرح کی یہ جیسے سموسے کی پٹی ہوتی ہے نا ویسے ہے گے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ بھی تھوڑی فروزن ہے یہ دیکھیں اب اس کو مت تھوڑی دیر رکھوں گی پھر اس کے بعد میں پف پیسٹری بنا وں گے باقی اس کو اس طرح سے ریپ کر کے ہم اس میں رکھ دیں گے کور میں اس طرح سے واپس رکھ دیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی پھر ہم بعد میں نکال لیں گے یہ 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 پر آسانی سے کسی بھی گروسٹری سٹور سے مل جاتی ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو بند کر کے واپس فریزر میں رکھ دیں کافی دیر یہ چل جاتی ہے یہ بہت اچھی ہوتی ہے یہ ہماری پف پیسٹری کی شیط ٹوٹے اور اس کو ہلکے ہلکے ہاتھوں سے بیل کے بڑا کر لیں یہ دیکھیں کیسے بیل کے ساتھ چپک گئی ہے بیل میں نے دویا تھا اس پر تھوڑا سا پانی لگا ہوا تھا ایک ادھر پڑا اس کے اوپر لگائیں گے جی اچھے طریقے سے میدہ اور اس کو اس طرح سے بیل لیں گے ہلکا 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 سا بیل تھا کہ ہماری پف پیسٹری کی شیٹ ہے وہ ٹوٹے نہ اور اس کی لیئر جو انہوں نے ڈالی ہوتی ہیں اس میں وہ بھی ناخراب ہوں تو یہ دیکھیں جی اس کو میں بیل لیا ہے کوئی بھی جتنے سائز کی آپ نے پف پیسٹری بنانی ہے اس کے سائز کا اس طرح سے کوئی بھی مول لے لیں میرے پاس تو یہ ہی ڈھکنا ہے تو یہ اس طرح سے اس کو ہم دبائیں گے یہ اور یہ ہماری جو پف پیسٹری ہے وہ ایسے کٹ جائے گی یہ دیکھیں جی اس طرح چھوٹی چھوٹی اس طرح سے آپ کٹ لیں جتنے سائز کی آپ پف پیسٹری بنانا چاہتے ہیں اتنے سائز کی بنا لیں یہ دیکھیں جی یہ ہمارے پاس چار پیس ہو جائیں گے یہ دیکھیں جی یہ ہم نے چار پیس اس کے کٹ لیے ہیں اب ہم نے یہ جو کون اور چکن اور چیز ڈال کے مکسر بنایا ہے تھوڑا تھوڑا سا لے کے زیادہ نہیں تھوڑا تھوڑا سا لے کر اس کے درمیان میں اس طرح سے رکھتے جائیں گے ایس زیادہ نہیں آپ بیٹر ڈالیں اس میں کیونکہ آپ کو پیسری جو ہے وہ اچھی نہیں بنیں گے اور اس طرح سے اس کے ساتھ دبا دیں یہ دیکھیں ایسے یہ اس طرح اس کے اوپر بھی رکھ دیں گے آپ اس طرح ان کو فریز بھی کر سکتے ہیں ایسے بنا کے یہ اس طرح فریز کر لیں جب بھی کوئی مہمان آئے آپ فورک اس کو لگاؤں گی ہلکا سا میدہ اور اس کو اس طرح سے دبا کے اس کے ڈیزائن بناتے جائیں گے تاکہ یہ آپ اس میں چھپک بھی جائیں اور یہ ڈیزائن آپ کو پتہ دیکھنے میں بھی بڑا اچھا لگتا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ایسے بنا ایسے آگے کی طرف پوش کر دیں ایسے یہ دیکھیں یہ بڑا پیارا سا پھول سا بن جائے گا یہ دیکھیں جب آپ ان کو ایسے پوش کریں گے یہ دیکھیں یہ ایسے ہی اس کو بھی بنا لیں گے یہ دیکھیں کتنے پیارے پھول بن جائیں گے آپ آسانی سے پف پیسری بنا سکتی ہیں تو ایسے ہی باقی بنا کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ یہ پر دیکھیں جی یہ پف پیسری بنا لی ہیں اب ہم ان کے اوپر لگائیں گے ایگ یہ ایگ کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیا ہے ان کے اوپر ہلکا ہلکا سا ایگ لگا دیں گے تا کہ ان کا بیک ہوتے ہوئے کلر اچھا آئے ان کو اب کریں گے جی ہم بیک پھر اس کو چائی وغیرہ کے ساتھ یا ویسے بچوں کو دیں کھانے کے لیے بچے بہت زیادہ خوش ہوگے کھاتے ہیں تو یہ جی اس کو کرتے ہیں اب ہم بیک یہاں پر دیکھیں جی اوون کو میں نے پری ہیٹ کر لیا ہے اب اس میں ہم اپنی رکھتے ہیں یہ پف پیسری جو ہم نے چیزی کون چکن کی بنائی ہے یہ رکھتے ہیں تو ان کو جی میں دس مندرہ منٹ کے لیے بیک کر لوں گی پھر آپ کو میں دکھاتی ہوں زبردست ان کا کلر آیا ہے اب ان کو نکالتے ہیں تو میں نکال لوں گی تو یہ دیکھیں ہماری آج پف پیسٹری کیسی مزے دار بنی ہے شیٹیں آپ بزار سے لے لیں اور فیلنگ خود تیار کر لیں تو کیا مزے کی بنتی ہیں یہ یہ پر جو پف پیسٹری کے پیسی باقی بچے تھے ان کو میں نے اس طرح ولی ایٹبل اوڑ کے باکر خانیا بنا لی تھی کچھ کو میں نوٹیلا لگا دیا تھا کچھ کو میں سادھ رہنے دیا تھا یہ چائے کے ساتھ بہت مزے کے لگتی ہیں یہ بھی میں آپ کو یہ توڑ کے دکھاؤ اندر اس کی فیلنگ کتنی مزے کی ہے یہ دیکھیں کتنی مزے کی فیلنگ ہے اندر یہ فیلنگ چیک کریں آپ اسی طرح سے بچوں کو بنا کے لنچ باکس میں دیں بچے گھار آتے ہیں گھر میں مہمان آ جائیں تو بنائیں بہت آسان اور آسان بہت مزے کی بنتی ہیں تو ساتھ ہی میں نے چائے بھی بنائی ہے آپ کو پتا ہے اس طرح کی چیزیں بنی ہو تو چائے کے بغیر تو مزا نہیں آتا تو چلیں جی اب یہ پف پیسنیا میں نے بنائی ہے مجھے آج ان کو بناتے بناتے تھوڑی دیر ہو گئی تھی عبدال سکول سے آ چکا ہے اب میں اس کو دیتی ہوں اور پھر یہ دیکھیں جی یہ یہ پر جی تقریبا تھا پونے آٹھ بجے کا ٹائم آٹھ بجے لائیبری بند ہو جاتی ہے تو بس عبدال کی بکس جو تھی اس نے دونوں پڑھ لئی تھی آپ کو پتا سکول میں ریڈنگ لازمی ہے تو اس لئے کھانا کھانے کے فوراں بعد ہی نا ہم لائیبری آگئے تھے یہ جی عبدال بکس باپس کرے گا ان کو ہلو yes yes returning yep i can take those and i'll check them in یہ پر جی ہم نے جو دونوں عبدال نے بکس پڑھ لئی تھی وہ ہم نے ان کو ریٹرن کر دی تھی اور ان نے سارا کمپیوٹر میں اس کا لے 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 گی can we pick the other book yes yeah go ahead i'll go ahead and get okay thank you اب ہم جا رہے ہیں اندر بکس لینے کے لئے hi hello now pick hurry up this one ڈالج اس پیٹ کھڑے yeah sunny shade up no اس کو رکھ دیں گے جی ادھر وہ بکس دیکھیں گے جو نا چپٹر وائز ہون یہ دیکھیں جی یہ پی بیسی ہے یہاں چپٹر وائز یہاں چپٹر وائز تمرے یہاں چپٹر وائز یہاں چپٹر وائز ایک دوگ بین اور ایک داؤگ بین ایہاں ایہاں چپٹر وائز ایہاں چپٹر وائز ایک دائیں گے کتاباں بچیاں نیا نا صرف دو دو لائنا دیا نا بچیاں نی جلدی پڑ دے نا کہ بچیاں نا پتہ ہی نہیں چالدہ یہاں دیکھو صرف ایکی کے لائن دی کتاب ہے ایکی کے لائن دی کتاب ہے یہاں دیکھنیں چار کتابیں بچیاں نا ایکیاں بچیاں نا کتاب ہے آم دل نا چار کتابیں لے لی ہیں عب ہم گھر جائیں گے بک پڑیں گے بچے کتے ہو آسانی ہے ہی بچے لائبریریاں تو کتاباں لے لیاں دا ہے کہ پاڑ دے ہیں دیکھو آمین دمکہ ہی بک کے لائن دی دمکہ ہی بکنا ہے نا اکتیب؟ نا ایتیب ہے؟ نا ایتیب ہے؟ نا اکتیب ہے نا ایکی تکوز ٹکی تو یہ یہاں پر جی تھا تقریبا پوننگ کا آٹھ بجے کا ٹائم کیونکہ آٹھ بجے لائبریری بند ہو جاتی ہے تیو بچریاں سار یہاں اپنا حساب کتاب جمع کر دیاں پر یہاں سی سارے دن تھا ہم نے جلدی جلدی سے کتابیں ان کو دیں کیونکہ صرف انہوں نے سکین کرنا ہوتا ہے اور ہم نے جو کارٹ بنوایا ہوتا ہے اس میں ایڈ کرنا ہوتا ہے اور انہوں نے ہمیں بکس دے دینی ہوتی ہیں ہوتی ہے اللہ تو آپ کے دنیا کہ ٹ کر میں رہا ہے تو energies to read you are come thank you so much have a nice day bye-bye من جانسے شکل ہم نے بکسے لے لی ہے اب ہم جا رہے ہیں گھر عبدالل نے آج نا کافی بکس لے لی ہیں اب چلتے ہیں جی گھر اس کے ساتھ ہی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ